نمبر تو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتصم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں اختہ ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجے ہرڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائی بائی انوائنمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شہ تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ شاکلہ کسے کہتے ہیں شاکلہ شکل دینے والی شہ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے کوئی خاص پردہ بنانا ہے اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں لوہے کو پکلا گے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکلہ کسے کہتے ہیں اس سے شاکلہ کسے یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا ہے اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس کی اس کے اندر اندر اس کی جد و جہد ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر نہیں ہے اس بات کو مختلف حدیث میں حضور نے بہت خوبصورت سے بیان دیا ہے ایک حدیث بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے انسانوں کی مثال بھی مادنیات کسی ہے اب سونے کی مادنیات میں سے سونے کی جو اور ہے اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ طور پر یہ جانتے ہیں اور وہ کچھی دھات جس سے کساف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتے ہیں سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا تو نہیں بن سکتا ہے یہ اتنا چاہیں صاف کر بھی نہیں وہ اور تو مستقل خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامی دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام نے آ کر بہترین ہوئے وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے صاف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے وہ نکر کر چمک تھا ہوا جو ہے وہ چاندی بن لی لیکن یہ کہ اضافہ ہو اس میں ایک اضافہ کیا جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین غموں اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجت الکمرہ تھی ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجت الکمرہ اور دوسری حدیث سنیے آن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ قالا بینما نہنو اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمے کے ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے نہ تناک کرو نمازی کونو اور ہم تو سوچ رہے تھے کیا چاہ کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات نہیں پڑی غور سے سنئے اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جکا سے ٹل گیا تو مان لینا اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانتے موسیقی